اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت انٹرسٹنگ ریسپی اور ڈیکولیشن شیئر کر رہی ہوں آج میں نے پیکٹس کی ہے کومک کیک کی جی ہاں یہ بہت ٹرینڈنگ میں ہے آج کل کیک اور بہت پسند کیا جا رہا ہے کومک کیک تو میں نے بھی اس کی پیکٹس کی تاکہ میں اگر اس کی آرڈر لے سکو تو مجھے بنانے میں کچھ آسان نہیں ہو اور یہ کیک جتنا دیکھنے میں آسان ہے بنانے میں یہ اتنا ہی مشکل تھا تو اس کیک کو بنانے کے لیے میں نے جتنے بھی ٹپس این ٹرکس یوز کر رہی ہیں وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو سب سے پہلے کیک کا سپنج بنا لیتے ہیں تو میں نے ایک سمال سائز کا کیک سپنج بنایا تھا اس کیلئے ہاف کپ میدہ لیا ہے اور ٹو ٹیپل سپون کوکو پاورڈر لیا ہے پن ٹی سپون اس میں بیکنگ پاورڈر چاہے گا اور ون فو ٹی سپون اس میں بیکنگ سوڈر ایٹھ لیا ہے پہلے تمام ڈرائنگ لیلنز کو آپ نے چھاننا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کے کوئی لمس بغیرہ نہ رہے ڈرائنگ لیلنز کو چھاننے کے بعد آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے نیکس سٹیک کی طرف ہو جاتے ہیں میں ایک بائٹ اور ایک یوگ کو سیپرٹ کر کے بیٹ کرتی ہوں آپ چاہیں تو ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ کا ٹائم تھوڑا سیف ہو جاتا ہے میں نے کافی ڈیٹیل میں ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ جو بچیاں بینڈرز ہیں یا کیک بنانے کا شوق رکھتی ہیں تو اس سے ایک اچھا سپنگ بھی بنا سکتی ہیں اور اچھا سی ڈیکوریشن بھی سیکھ سکتی ہیں کیونکہ جو مشکل مجھے اس کیک کو آئیسنگ کرنے میں آئی تو وہ میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی تاکہ آپ کے ساتھ وہ پرابلم سنا ہوں اور آپ اس کیک کو آرام سے بنا سکیں ایک بائٹ اور ایک یوگ کو میں نے اعلق کر لیا ہے بس اس کو میں سپون سے ہلکا سا بیٹ کروں گی تاکہ یہ اچھا سا مکس ہو جائے ایک یوگ کو بیٹ کر کے اب اسے سائٹ پہ کر دیں گے ایک فوم کی طرف آ جاتے ہیں اس کے لئے آپ کو الیکٹرک بیٹر یوز کرنا پڑے گا آپ ہاتھ سے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اسے بہت اچھا فوم ہی کرنا ہے تو آئیسنگ شگر لی ہے میں نے ہاف کپ تو یہ تھوڑی تھوڑی کر کے آپ اس میں ایک ساتھ نہیں ڈالے گا پھر ایک فوم بنانا ہے بہت مشکل ہو جائے بس آپ بھی تھوڑی تھوڑی شگر اٹ کر دی جائے اور اس کو کمپلیٹ آپ نے فومی کرنا ہے جتکہ اس میں سٹیف پیک نہ آ جائے اس لئے آپ سے کہہ جائے کہ اس کے لئے لیکٹرک بیٹر آپ پاس ہونا ضروری ہے ہاتھ سے یہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں بہت ٹائم لگ جائے گا اگر آپ ہاتھ سے کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ لیکٹرک بیٹر موز کریں بس اس کا اچھا سا فوم بن گیا ہے اب اس میں ہم باقی کہیں گیٹنس اٹ کریں گے انڈی کی جائے کچھ مال نے فیٹ کے رکھی تھی وہ اس پہ اٹ کریں گے اور اس میں جس وان ٹی بل سپونی قریب آپ نے اویل اٹ کرنا ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں ونیدہ ایسنس لیا ہے بس ان سب چیزوں کو میں اچھا سا مکس کروں گے چاہے تو ایک دو میرٹ کے لیے آپ الیکٹر پیٹر چلا لیں یا ہائنڈ بس یوز کر لیں بس صرف ان سب چیزوں کو مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم نے جو ڈرائنگ اپنے چھان کے رکھتے ہیں وہ اپنے ایک ایک دو دو ٹی بل سپون کر کے اس میں اٹ کرنا ہے سارا ڈرائنگلیس ایک ساتھ کبھی بھی کسی بھی کیک کے بیٹر پر نہیں ڈالتے ہیں اور اسپیشلی اب جب ایک بیس کیک بنا رہے ہیں تو اس میں خاص طور پر اپنے اس چیز کا خاص لیا رکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے فلائر کو بہت کم کونٹریٹی میں اٹ کرنا ہے اور اس کو بہت جنٹلی ویس کے مدد سے اس کو فولڈنگ کرنی ہے آپ اس سے زیادہ اس کو پھیٹیں گے نہیں بیٹر کو چلائیں گے نہیں اس سے ہی آپ کا اچھا سپنج پر ہوتا ہے آپ کا سپنج کبھی ڈاؤن نہیں ہوگا کبھی فوجی نہیں ہوگا بہت اچھا فلافی سپنج بنے گا یہ بہت مین انگینس ہے آپ کا ڈرائنگینس ایڈ کرنے کا ایک ٹھوم تو ہر کوئی بنا لیتا ہے لیکن ڈرائنگینس ایڈ کرتے وقت ہر کوئی مسٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا سپنج خراب ہو جاتا ہے بس اسی طرح سے آپ نے سارا ہی ڈرائنگینس ایڈ کرتے جانا ہے اور بہت جنٹلی ویس کی مدد سے اس کی مکسنگ کرتے جانا ہے اور جتنا بھی ایک ٹھوم ہم نے بنایا ہے اس کو آپ نے ڈاؤن نہیں کرنا ہے تو بیٹر میرا ریڈیو ہو گیا ہے اور اسی کنسسٹنسی آپ نے اسی طرح سے رکھنا ہے ریڈن کنسسٹنسی ہوگی پیلویس پیچلا کی مطلب سے اس کو کلین کر لیتی ہوں تاکہ سائٹس پر جو بھی بیٹر بیچا ہے وہ سب مکس ہو جائے مولڈ یہ ہے میں نے 5 انچز کا پین دیا ہے اس پر اچھی طرح سے اوائل لگا کے بٹر پیپر لگایا ہے تو یہ ہائٹڈ پین ہے میں دونوں ہی کام میں سے یوز کرتے ہیں تو میرا آرہان سے اس میں ہائٹڈ کیک بن جاتا ہے جب آپ آرڈر پر کام کر رہے ہوتا جب آپ کو ہر طرح کے مولڈ رکھنے ہوتے ہیں تو میں اسے اسی سے کام چلا لیتی ہوں دونوں طرح کے کیک بنانے کے لیے اس کو ہزکا سا ٹیپ کریں گے اس میں زیادہ ائر بابل نہیں تھے کڑھائی کو میں نے پریگٹ کر لیا تھا 5 میرٹ پہلے ہی اور بس اس کو میں نے 30 to 35 میرٹ کے لیے بیک گیا ہے اور بیرا باشر سے بڑا ہی اچھا سپنج بنا ہے اور بہت ہی سوفٹ بنا ہے میں نے اسے ہاتھ دکھا کے چیک بھی کیا تھا اندر سے بھی شیئر کر لیتے ہیں ہمارا کیک کمکٹ کو ہوا ہے یا نہیں ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے کیک کی ڈیکوریشن پہلے میں نے کیک کو ٹھنڈا کیا اس کے سپنج کو اور اس کا تین پیس میں کٹ کیا ہے اب اس کی لیئرنگ کریں گے یہاں سے میں یہ ویڈیو کو دکھا زیادہ پاسٹ کر دیا ہے کیونکہ اتنا تو سب کو ہمارم ہوتا ہے کہ اس کی لیئرنگ کی طرح سے کرنی ہے اس کو مویس کرنا ہے اس کی لیئرنگ میں کچھ بھی نہیں رکھا سمپل سا کیک بنایا صرف اپنی ڈیکوریشن پہ میں نے زیادہ فوکس کیا تھا کہ میری کیک کی آئیسنگ کیسے کرنی ہے تو میں نے اس کو اچھا سے مرس کرنا اور اس کی لیئرنگ لگائیں اور میں نے اس کو وائٹ کلر سے ہی کور کیا تھا کلر کے چوائز آپ کی اپنی ہے کیوں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کلر یوز ہو رہے ہوتے ہیں بس کیک یہاں سے آپ نے بہت اچھی طرح سے فینش کرنا ہے پہلے میں نے وائٹ کورن کریم سے اس کو کمپلیٹ کور کر لیا اور اس کی بہت اچھی فینشنگ کریں اور تمام سٹرپ میں نے ڈائریک کیا تھے میں نے کیک کو بلکل بھی بریج میں رکھنا ہی نہیں سیٹ کرنے کے لیے یہ بنے کریم لی ہے اس کے اوپر کے لیئر لگانے کے لیے اور یہ تھوڑی سی پتلی آپ نے رکھنا ہے اس طرح سے جیسے کہ یہ تھوڑی سی ٹرپ ہو رہی ہو اس طرح سے آپ کو کریم چاہیے تو آپ چاہیں تو ویپ کریم کے اندر تھوڑی سی ملٹڈ کریں یا پھر آپ اس کو اتنا بیٹ کریں کہ یہ تھوڑی سی بہنے والی ہو پرپر کلر اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں بہت اچھی طرح سے اس کو میکس کریں اور یہاں جو کیک کا کام ہے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ شروع ہو جائے گا کیونکہ ہمیں کیک کو پہلے ٹرپنگ ایفیکٹ دینا ہے تو پہلے میں نے سب آؤٹلائن بنا رہی تھی اس کے بعد اس کے اندر کریم فل کری تھی تو یہاں سے کیک کی فریشن میں بہت زیادہ ٹائم لگا تھا یہ دیکھنے میں بہت آسان لگا تھا لیکن اس کے فریشن میں آپ کو ٹائم دینا پڑے گا ایک ایک چیز کو آپ نے فریش کرنا ہے اس کو اسی طرح سے کور کیا پہلے کریم کو اور میں نے چھوٹی سی بلاسٹک کی شیٹ لی تھی اور اس سے اس کو فریش کیا تھا یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی محنت کرنے پڑے گی اور اس کے فریشن میں یہاں سے کافی ٹائم لگیا تھا بس نیچے اس طرح سے اس کے اوپر کریم کرا کے اور یہاں سے بھی اسی طرح سے اس کو فنش کیا تھا پہ پلاسٹک کی شیٹ کی مدد سے میری اس کیمرے میں پرپل کلر بلکل بھی اچھا نہیں آرہا تھا تو میں نے اپنی کیمرے کو چینج کیا کہ یہاں سے آپ کیک کا جو کلر ہے وہ بہت اچھا سا نظر آئے گا کیونکہ اس پر بہت ڈل کلر آرہا تھا تو بجے وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا ایک چیز اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ جب بھی کومک کیک بنائیں تو آپ تھوڑا سا کیک کو ہائیٹٹ رکھیں گا کیونکہ اس سے ذرا اچھا ایفیکٹ نہیں آرہا تھا چھوٹا کیک تھا تو میں اس کو وہ لوگ نہیں دے پا رہی تھی جس طرح سے مجھے اس کو بنانا تھا تو میں نے اس کی آؤٹلائن میں ایک لیے گناش یوز کیا تھا گناش نے مجھے بہت تنگ کیا تو بہت ڈرپنگ جیسا گناش میرا ہو رہا تھا تو میں آپ کو یہی بتاؤں گی کہ اگر اس کی آؤٹلائن بنائیں تو بہت زیادہ خوبصورت بنے گا اگر آپ گناش حمل کر سکتے ہیں تو آپ گناش سے کر لیں لیکن مجھے گناش نے بہت زیادہ تنگ کیا تھا وہ بہت زیادہ لیکٹ ویڈی ہو رہا تھا گرم گرم گناش آپ کیک کے اوپر نہیں ڈاو سکتے پائپن بیکنز نے جب گناش کو فل کیا تو وہ گرم تھا لیکن اس کے بعد جب میں نے اس کو ٹھنڈا کیا تو وہ بہت زیادہ جمنے والا ہو گیا تھا تو اس لئے مجھے بہت آج گراش نے بہت تنگ کیا تھا تو آپ نے گرم بھی نہیں ڈالنا ہے اور ڈھنڈا بھی نہیں کر سکتے گراش کو تو آپ نے اس کی بیچ کی ٹائمنگ میں کام کرنا ہے گراش بہتل سیٹ نہ ہو جائے اس سے پہلے پہلے آپ نے اس کی آؤٹلائن بنانی ہے کیونکہ وہ کیک کے پاس اوپر جانے کے بعد ہی سیٹ ہوگا تو زیادہ بیس یہ ہی رہے گا کہ آپ اس کو گرم سے کلر کر کے اس کے بعد آؤٹلائن بنائیں لیکن یہ بہت زبردہ اس لگ رہا تھا بہت مارشل سے میرا پیارا ایفیکٹ آیا تھا تو آپ چاہے تو اس کو کمپلیٹ کور کریں آؤٹلائن بنائیں یا پھر بیچ بیچ میں سے چھوڑ کر اس کی آؤٹلائن بنائیں تو وہ ایک کامک ایفیکٹ آنے لگتا ہے تو سب سے مین چیز اس کی یہ ہی آؤٹلائن تھی جس کی وجہ سے کامک ایفیکٹ آتا ہے تو یہی سے مجھے کیک بہت مشکل لگ رہا تھا مجھے کینٹل میں بھی بنا بھی پاؤں گے لیکن ماشل سے بہت اچھا بنا اور پرس ٹائم کی پریکٹس کے لحاظ سے تو پیسٹ تھا یہ کیک اس کے اوپر میں اس طرح سے کھریم لگا ہے اور بنا چاہ سے اس کی آؤٹلائن بنائیں سینٹر میں مجھے کینٹل رکھ نہیں تھی لیکن ٹائم بہت کم تھا آپ کو پتہ رمضان ہے تو رمضان میں بہت زیادہ مصرفیت ہوتی ہے تو میں نے اپنے کیک کو یہیں پر فنش کر دیا تھا اور ماشاءاللہ یہاں پہ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا آپ چاہے تو بیچ میں کینڈل بنا کے لگا سکتے ہیں تو ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک ضرور کیجئے گا اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ